حضرت بحلول دانا قبرستان میں بیٹھے تھے حارن رشید وہاں سے گزرا سلام لی گئے آپ نے فرمایا بھائی لیکن کیسے ہو کر خدا کا فضل ہے کہنے لگے قبرستان ہی بیٹھے رہتے ہو کبھی بغدار شہر بھی آو حضرت بحلول دانا فرمانے لگے تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے یہاں آ رہا ہے میں وہاں جا کے کیا کروں گا ایک ایک کر کے آ رہا ہے یہاں آپ فرمانے لگے بھائی فرق اتنا ہے کہ لوگوں کو لوگ چار پائی پر ڈال کر اٹھا کر کفن میں بند کر کے یہاں لاتے ہیں میں ذرا جیتا جاگتا جاں جا بیٹھ گئے ہو اور فرمایا مجھے نہ بھی یہ قبرستان کچھ زیادہ اجنبی نہیں محسوس ہوتا کیونکہ مجھے پتہ ہے اس قبر میں کون ہے اس میں کون ہے یہاں کون ہے وہاں کون ہے اجنبی نہیں لگتا وہ جنہوں نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں قبرستان وہ کبھی گئے ہی نہیں جو کئی سالوں کے بعد ملک سے آئے تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ قبر ہماری ہے یہ میں دوستوں کو اکثر مشورہ دیتا ہوں جو دعات چھوڑ کے شہروں میں جا کے عباد ہو جاتے ہیں ان سے کہتا ہوں اپنے بزرگوں کو وہیں دفن کرو جہاں تمہارے ہفتے جا تو سکو وہیں ان کو تدفین کرو جہاں تم جا کے وہاں فاتحہ تو کر سکو